اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پھر سے کچھ ایڈوانس سٹکچر سکھائیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بہت سی نئے چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کو ملے گی اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ اس لیسن میں بھی ہم نے آپ کو ایڈوانس سینٹنس سٹکچر سکھائے تھے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا مت بولیے گا چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس سینٹنس ہے سینٹنس سٹکچر ہے وہ بہانے بنا رہی ہے اس بات کو ہم انگلش میں کیسے بولیں گے she is making excuses make excuse کا use کرتے ہیں بہانے بنانے کے لیے یہاں پہ ہم کسی لڑکی کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہم she کا use کریں گے she is making excuses تم ہمیشہ بہانے بناتے ہو you always make excuses یہاں پہ اب ہمارے پاس سبجیکٹ ہے you you always make excuses تم ہمیشہ بہانے بناتے ہو تم بہانے کیوں بنا رہے ہو why are you making excuses دوستو یہ سینٹنس ہے انٹراغیٹیو انٹراغیٹیو سینٹنس میں ہم جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم helping vibe کے بعد use کرتے ہیں تو ہمارے پاس helping vibe ہے اور اس سے پہلے ہم why کا use کریں گے کیونکہ ہم نے اردو سینٹنس میں کیوں کا استعمال کیا ہے تو کیوں کے لیے ہم انگلش میں why کا استعمال کرتے ہیں تم بہانے کیوں بنا رہے ہو why are you making excuses آگے making excuses آئے گا تم ایسی غلطیاں کیوں کر رہے ہو why are you making such mistakes ایسی غلطیاں اس وقت کے لیے ہم such mistakes کا use کریں گے why are you making such mistakes میں نے ایک غلطی کر دی دوستو یہ past کا سینٹنس ہے اس میں ہم ہمیشہ vibe کی second form کا use کرتے ہیں I made a mistake make کی past form made ہوتی ہے I made a mistake میں نے تمہیں یہ بتا کر غلطی کر دی I made a mistake ایسی چیز ہے جو پہلے آپ نے دیکھا I made a mistake میں نے غلطی کر دی by telling you تمہیں بتا کر this یہ یہ چیز یہ بات بتا کر میں نے غلطی کر دی I made a mistake by telling you this یار مو چڑھانا بند کرو اس بات کو ہم بولیں گے buddy یہاں پہ ہم یار کے لیے دوست کے لیے buddy کا use کرتے ہیں stop making faces making faces کا مطلب ہوتا ہے مو چڑھانا make faces بھی آپ use کرتے ہیں according to sentence buddy stop making faces یار مو چڑھانا بند کرو مو چڑھا کر مجھے مزہ آ رہا ہے I'm having fun I'm having fun کا مطلب ہے مجھے مزہ آ رہا ہے making faces مو چڑھا کر I'm having fun making faces مو چڑھا کر مجھے مزہ آ رہا ہے مانو یا نہ مانو اس بات کو ہم انگلیش میں کیسے بولیں گے بھئی مانو یا نہ مانو اس نے رشوت لی ہے believe it or not مانو یا نہ مانو accept کرو یا نہ it's up to you اس بات کو ہم انگلیش میں بولتے ہیں believe it or not he has taken a bribe اس نے رشوت لی ہے یہاں پہ ہم present کا perfect sentence use کریں گے present perfect جس میں vibe کی ہمیشہ third form لگتی ہے he ہمارے پر subject ہے third person singular ہے he کے ساتھ ہم has کا use کرتے ہیں اس کے بعد vibe کی third form کا use کرتے ہیں he has taken a bribe bribe کا مطلب رشوت believe it or not مانو یا نہ مانو he has taken a bribe کم سے کم تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کم سے کم کے لئے ہم at least کرتے ہیں at least you should have told me تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے یہاں پہ میں نے آپ کو پشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم چاہیے تھا کہ sense میں should have کے بعد vibe کی third form کا use کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے at least you should have told me کم سے کم تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا should have کے بعد vibe کی ہے at least you should have told me مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم چاہتے کیا ہو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس بات کے لیے ایک structure دیا تھا آج ہم اس سے توہر different use کریں گے I fail to understand I fail to understand مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا what you want تم کیا چاہتے ہو I fail to understand what you want مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کس کے کہنے پر ایسا کرتا ہے اب یہاں پہ ہم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے لیے I fail to understand کا use کریں گے I fail to understand at whose behest he does so مطلب کہ کس کے کہنے پر whose behest کس کے کہنے پر he does so ایسا کرتا ہے وہ I fail to understand at whose behest he does so مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کے کہنے پر at whose behest کس کے کہنے پر he does so وہ ایسا کرتا ہے I fail to understand at whose behest he does so تمہاری کہانی مجھے میرے دوست کی یاد دلاتی ہے دوست کی یاد دلاتی ہے اس کے لئے ہم نے پچھلی وڈیوز میں سینٹنس سیکھا تھا Remind me کا تو یہاں پہ ہم یوز کریں گے Your story تمہاری کہانی Reminds me یاد دلاتی ہے Of my friend میرے دوست کی Your story Reminds me of my friend میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے I have run out لبریز ہونے کے لئے ہم run out کا یوز کرتے ہیں I have run out of my patience مطلب کہ میرا سبر جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے I have run out of my patience اس کے لئے ہمارے پاس ایک اور سینٹنس ہے My patience has run out آپ ان دونوں طریقوں سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں My patience has run out کوئی اس کو چپ کروائے میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے Someone shut him up کوئی اس کو چپ کروائے shut کروائے اس کو چپ کروائے My patience is running out میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے ایسی معمولی باتوں پر اپنا آپا مت کھو Don't lose your temper مطلب کہ اپنے غصے کو اپنے آپے کو مت کھو Don't lose your temper Over such a trivial matter Trivial matter مطلب چھوڑی چھوڑی باتیں معمولی باتیں Such a trivial matter ایسی معمولی باتوں پر ایسی چھوڑی چھوڑی باتوں پر Don't lose your temper اپنا آپا یا اپنے غصے سے باہر مت جاؤ زیادہ غصہ مت کرو آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہو You work of your own accord Own accord شہاں پہ ہم ایک specific word use کریں گے اپنی مرضی کے لئے You work of your own accord تم اپنی مرضی سے کام کرو وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کھا سکتا تھا He could eat anything وہ کھا سکتا تھا کچھ بھی of his own accord اپنی مرضی سے He could eat anything of his own accord وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کھا سکتا تھا دل چھوٹا مت کرو Don't be down hearted Down hearted mean دل کو چھوٹا کرنا Don't be down hearted اپنے دل کو چھوٹا مت کرو اس کو دوسری طرح سے کہیں گے Don't get disappointed مطلب کہ مایوس مت ہو دل کو چھوٹا مت کرو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کومنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک سی نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ